لا الہ ایز اللہ کو بھول گئے بجائے اللہ کہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں چھکتے خوف کے بودھ کے سامنے چھک گئے اور ظلم ہوا اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیا ہوا میں آج اب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ یہ خوف کے بودھ کو توڑ دو یہ جو ٹیلی فون ٹیلی فون آتا ہے جی کمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے واپس دھمکیاں دو ان کو جو دھراتا ہے واپس دھراتا ہے جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو یہ ہوتے کون ہیں یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے آپ ہیں اس ملکی کون عوام عوام ہے ملک کا جو ملکی قیادت عوام کا فیصلہ ہے یہ خفیہ نمبروں سے دھرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ ہم نے تماشا دیکھ لیا کافی یہ چوروں کو جو دنیا میں جا کے ہمیں ضلیل کرتے ہیں دنیا میں مزاگ گڑا ہے باہر مزایا پروگرام ہوئے ہیں کہ وہ جو پریزیڈنٹ پورٹنٹ کے سامنے بیٹھ کے کام پہ جس کی ٹانگ رہی تھی ساری جگہ ہمیں ضلیل کرتے ہیں ہم نے پاکستانی قوم فیصلہ کر لو کہ جو بھی ہو جائے ہم نے اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے تو چکوال میری کال کے لیے تیار ہو میری بہنیں آپ بھی تیار ہو تمہاری پاکستان کی خواتین بھی آج اس حقیقی ازادی کی جنگ میں پوری طرح شرکت کریں گی میرے نوجوان آپ نے تو خیر سب سے زیادہ تیار ہونا ہے لیکن ہر پاکستانی کو میں آج کہہ رہا ہوں آپ کا کپتان جب تک اس کے اندر جب تک میں زندہ ہوں میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کروں گا اور ان کو شکست بھی دوں گا جو سارے سن لے ہو آج میری آج غور سے بات سن لو میں اگر ان حربوں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا جو لوگ مجھے پچاس سال سے جانتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ جتنا یہ کروگے اتنا اور زور سے میں آپ کا مقابلہ کروں گا چکوال ویسے ماشاءاللہ آپ کا جذبہ جنون پھر پار گیا ہوں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اچھا چکوال اب ہم نے سب نے ہر پاکستانیوں کو میں آج کہہ رہا ہوں تیاری کرو تیاری کرو آپ سب اور میں سیاست کی بات نہیں کر رہا میں حقیقی ازادی کی بات کر رہا ہوں میں جہاد کی بات کر رہا ہوں میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو میرے لیڈر قائد عظم نے جت و جت کی اور میرے جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال کی جو سوچ تھی اس پاکستان کو اگر ہم نے وہ پاکستان جس نے قزیم قوم بننا تھا جنہ دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہونی تھی جس میں جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہم کسی امریکی کے سامنے نہیں جھکتے ہم کسی ڈاکو کے سامنے نہیں جھکتے ہم خوف کے بچ کے سامنے نہیں جھکتے کوفہ کے لوگ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ تھے کوفہ کے لوگ جانتے تھے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے نکلے نہیں اور اسلام کی تاریخ کا سب سے برا سانیا ہوا سب سے تکلیف دیوا کیا ہوا کیونکہ لوگ ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے لا الہ الا اللہ کو بھول گئے بجائے اللہ کہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے خوف کے بچ کے سامنے جھک گئے اور ظلم ہوا اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیا ہوا میں آج اب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ یہ خوف کے بچ کو توڑ دو یہ جو ٹیلی فون ٹیلی فون آتا ہے جی کمنام نمبر سے دھمکیا دینے کے لیے واپس دھمکیا دو ان کو جو ٹراتا ہے واپس دھرا اس کو جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیا دے دی ہیں واپس دھمکیا دو ان کو یہ ہوتے کون ہیں یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ٹرانے والے آپ ہیں اس ملکی قوم عوام عوام ہے ملک کا جو ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ ہے یہ خفیہ نمبروں سے دھرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ ہم نے تماشا دیکھ لیا کافی یہ چوروں کو جو دنیا میں جا کے ہمیں ظلیل کرتے ہیں دنیا میں مزاگ اڑا ہے باہر مزایا پروگرام ہوئے ہیں کہ وہ جو پریزیڈن پورٹن کے سامنے بیٹھ کے کام پر جس کی ٹانگ رہی تھی ساری جگہ میں ظلیل کرتے ہیں ہم نے پاکستانی قوم فیصلہ کر لو کہ جو بھی ہو جائے ہم نے اپنے ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا ہے تو چکوال میری کال کے لیے تیار ہو میری بہنیں آپ بھی تیار ہو ہماری پاکستان کی خواتین بھی آج اس حقیقی ازادی کی جنگ میں پوری طرح شرکت کریں گی میرے نوجوان آپ نے تو خیر سب سے زیادہ تیار ہونا ہے لیکن ہر پاکستانی کو میں آج کہہ رہا ہوں آپ کا کپتان جب تک اس کے اندر جب تک میں زندہ ہوں میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کروں گا اور ان کو شکست بھی دوں گا